اسلام علیکم جی میں ہوں عظیم کان آج بنا رہے ہیں ہم سی فوڈ تھرمیڈو بہت ہی مزے کی ڈش اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں بھی آ چکی ہیں اور سی فوڈ کی آمد آمد ہے اور بہت ہی مارکٹ میں بھی بہت قسم کا اب تو پاکستان میں آویلیبل ہے پرانت بھی ہیں لپسر تھرمیڈ کھوڑا ہے ہر قسم کا سی فوڈ مل رہا ہے لیکن میں نے جو چوز کیا کیونکہ وہ چوز کیا جو آن کور پہ ہمیں ہر جگہ پہ ابلیبل ہے مل جاتا ہے اس کے لئے میں نے پران لیا ہے اور لیا ہے اس کے پریکٹی فیش یہ آپ کوئی بھی فیش یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ ریڈ سنپ پر بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگ کالاماری بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم ٹائم زیادہ نہیں لوں گا بنانے کی طرف تو میں سکر ایپن دو سے دو تیبل سپون جو ہے اس کے اندر اوری ڈال رہا ہوں اس کے اندر فائن چاپ اونین سوٹے کریں گے ہم سوٹے کریں گے ہم سوٹے کریں گے اس کو سوٹے کریں گے ہلکا سا اونین ہمارا سوٹے ہو رہا ہے ساڑ ہی پنچ آف گارلک پیسٹ ڈال رہا ہوں اس کو دہا سا ہلاکے ہم دال دیں گے پرانز جو ہم نے رکھتے ہوئے سوٹے کرنے کے لئے یہ اس کے جابلے کے ساتھ ہی سوٹے ہو جائے گا یہ بھی اب میں بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں سیپوڈ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے پرانز کو آپ جتنا زیادہ پکائیں گے اتنا یہ روڑ بنتا جائے گا بڑی زبردست اور بڑی الامینٹ بڑی سیزی سے یہ بن جاتا ہے مشروم مشروم دلیا میں تقریب انتوز ٹیبل سپون ڈال رہا ہوں اس کے اندر یعنی سے چا سے پانچ مشروم کو سلائٹ کر کے اس کو بھی اس کے ساتھ سوٹے کر لینے یہ اچھا فیش کو میں نے ہلکا سا بلانچ کر کے رکھا ہوا کیونکہ فیش جو زیادہ سوٹے کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ جوڑ جاتی ہے تو آپ اس کو الہدہ سے بلانچ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا ڈائریکٹ بھی سوٹے کر سکتے ہیں یہ اچھے اس کے ساتھ سوٹے کر لینے اس کو تقریب میں نے پانچ سے ساتھ کیوب فیش لیئے گرام میں جبے لیے تو تقریباً سو گرام اور سو ہی گرام ہمیں پراؤنڈ لیے اور تین سے چار مشروب سوٹے کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہمیں ڈالوں گا اسکندر پنچ آف پاتلی ہافی سکون آف مسٹرڈ پنچ آف وائٹ کپر پنچ آف سالٹ سالٹ کم ہی رکھنے آپ نے کیونکہ آپ نے اس میں ابھی چیز ڈال لیے تو اس میں بھی وہ ہوتا ہے یہ سوٹے کیا اچھا سا یہ دیکھیں ہلکا سا پیلا سا ہو رہا جاتے ہیں مسرڈ کی کلر سے ہلکا سا پیلا ہو جاتے ہیں اچھا ایک پیس لیمن جو میں اس کے اندرس نچوڑ رہا ہوں یہ اس کے پیس کو انہینس کرے گا اور دبا دست بن جائے گا اس سے یہ بڑا ہی مزے کا کمیٹر میں کہتا ہوں اب باری ہے کہ ہماری چیڈر چیز کی چیڈر چیز میں تقریباً اس کے اندرس درس دالوں گا 15 گرام اب میں سپون میں لینف دو ٹیبل سپون ڈال رہا ہوں اس کے اندرس دو ٹیبل سپون ڈالوں گا میں پرمیزان پرمیزان آپ کی اپشنل ہے آپ کے اوپر اگر آپ کو پرمیزان پسند ہے تو اس کے اندر پرمیزان ڈالیں اب کاری ہے جی یہ دیکھیں یوں سوتے گی آپ نے اس کو اور اب ڈالیں گے ہم اس کے اندر کریم کریم تقریباً میں نے ہاف کپ ڈالنی ہے اس کے اندر کیسے میں نے مزید کمکٹٹی ہے کیم بیتا کھاں بیتا بہتو کیمی بہن مزیدکی فرنچ ڈش آپ کو پتا کہ فرنچ لوگ کیم کا بہت استعمال کرتے ہیں پورے اندر اور یہ ہرمی ڈوڑ کے اپنی ٹویست ہے اور بڑی مشبور اور ہر ریسپنٹ کی جان ہے یہ ڈکھ ہر ریسپنٹ میں پائی جاتی ہے آگر آپ گھر پہ بنایں گے تو بہت مزے کی بنے گی اور مزے بھی تب ہی بنے گی جب آپ میری ریسپی کو فولو کریں گے یہ دیکھیں یہ آل موسٹ پڑ چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کو فین میں ڈالیں گے اور اس کو اپر چیز ڈال کے ہم اس کو جو ہے کلر دے لیں گے سلمنٹر کے نیچے اگر آپ کے پاس آوون ہے کہ آوون کے انتر بھی پانچ میں ڈسمنٹ رکھیں اس کو کلر دے سکتے ہیں ہم سلمانڈر میں اس کو اپر سے کلر دیں گے چیز ڈال کے اور سرف کریں گے سافران رائٹس کے دار یہ جی آل موسٹ پڑ چکی ہے یہ چیز ہے ترمیڈور اب ہم اس کو ڈالیں گے پہنک اندر کسی بھی آپ اپنی مرضی کے پہنک اندر ڈال کے اس کو پہنک اندر دے سکتے ہیں ایسی طرح اگر لابسٹر آپ بنا رہے ہیں تو لابسٹر کی شیل کے اندر پیلنگ کر کے آپ اس کو دے سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ڈش ہے مجھے بہت بسند ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے اوپر اس کے پارمیزان پارمیزان ڈال کے الکا سے اس کو کر لیں گے جی پھیک مجھے بھیک مجھے بھیک مجھے بھیک اب یہ دیکھیں ہم سرمنڈر میں اس کو ڈال دے رہے ہیں آپ کی پاس ڈالکٹر ہے تو ڈالکٹری دے دیں ہمارے پاس ڈال ہے تو اس سے ہم اس کو ڈال دے رہے ہیں اب اب اس کے جئس اچھا یہ دیکھ گو کہ آگے ہمارا کروی دور اس کے ساتھ میں ریکمینڈ کرتا ہوں سافران رائس اور سافران رائس کا اپنے ہی مددہ ہے اس کے ساتھ اس کو ٹاپ کے دیں گے ہم اس کے ہلکی سی پارسلی اور پارسلی جو ہے آپ کو پتہ ہے جاندہ ڈال رہے ہیں یہ جی ہمارا سی فود تھرمیڈو آگے ہم نے بنانا سکھایا آپ کو اور ساتھ ہم نے دیئے اس کے سافران رائس آپ لیڈ رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ڈش آپ بنائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا جتنی یہ سادھی لگ رہی ہے بڑا اتنی بن رہی ہے اتنی ہی یہ مزے کی ہے حضیق خان کو دیجئے اجازت میرے یوٹیوب چینل کو دور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ڈش آپ کو ملک کریں اللہ حافظ